اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم آپ کو حالی میں دریافت ہونے والے ایک سونے کے پہاڑ کے متعلق بتائیں گے کہ جسے قرب قیامت کی نشانی بتایا جارہا ہے دریائے فراد سے برامد ہونے والے اس پہاڑ کی حقیقت کیا ہے اور کیا واقعی قیامت قریب ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور اس قیمتی معلومات کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا دوستو کوئے ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے ایک دریاء نکلتا ہے یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نو علیہ السلام کی کشتی طوفان نو کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی یہ پہاڑ اس سلسلہ ایک قوم واقع ہے جسے آرمینیائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات سولہ ہزار آٹھ سو چون فٹ بلند ہے یہاں سے نکلنے والے دریاء کا نام فراد ہے اس دریاء کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نسر نے یروشلم شہر کی انٹ سے انٹ بجا دی تھی یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنرمند تھا اسے غلام بنا کر اسی فراد کے کنارے لاکر آباد کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریاء لا تعداد اہم واقعات کا شاہد ہے یہاں قدیم ترین تہذیب میسو پوٹیمیا آباد تھی جو تین ہزار سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے اسی دریاء کے کنارے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا سیدہ حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے یہ مقدس سرزمین کی اور خود یروشلم چلے گئے جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار ہے اس پورے سفر کے ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقعی ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب کے بادیہ نشین مفلوق الحال مسلمانوں کے ہاتھوں زلط آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی پیارے ساتھیوں یہ دریا جو شاید ابتدائے آفرینش سے بیتا چلا آ رہا ہے گزشتہ ایک صدی سے ایک مسلسل کش مکش اور قوت و طاقت کی مڈ بھیڑ دیکھ رہا ہے یہ کش مکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور سہراؤں میں تیل دریافت ہوا شام میں دیرہ الزور کے تیل کے چشم دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں یہاں سے روزانہ تین لاکھ پچاسی ہزار بیرل تیل نکالا جاتا ہے جبکہ عراق کے تیل کے کونے دجلہ و فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس ایک سو چالیس ارب بیرل کا زخیرہ موجود ہے یہ تیل گزشتہ ایک سو برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی اسی سونے سے تشبیح دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا جو لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چال پڑیں گے اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور سو میں سے ننانوے قتل ہو جائیں گے یہ ہے اس جنگ کا آغاز اور اختتام کے بارے میں بھی حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن عماد کی کتاب الفتن میں ہی ملتی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر یعنی غلہ اور درہم یعنی پیسے نہ آ جائیں ہم نے عرض کیا کہ کس سبب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجم یعنی غیر عرب ایرانی روک لیں گے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر یہ پابندی لگا دی جائے پوچھا گیا یہ پابندی کس طرف سے ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل روم یعنی مغرب والوں کی طرف سے پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ ایک سو میں سے ننانوے افراد کی جان لے لے گی اور اس کے بعد امام مادی یا خلیفہ مادی مسلمانوں کی قیادت کریں گے پیارے ناظرین اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب انیس سو بارہ میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی اس کے ٹھیک چار سال بعد چھے نومبر انیس سو سولہ کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور انیس سو سترہ میں بغداد پر قبضہ کر لیا حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فراتو دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا انیس سو بتیس میں عراق کو آزاد کیا گیا تو تین سال بعد انیس سو پینتیس میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو ایک سال تک چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانے لے گئی دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی اکیلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا اس خون ریز مارکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی لیکن پھر تقریبا سات سال یعنی چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالتیں جنگ میں رہا ہے بیرونی حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی مارکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر کرد قوم پرست حکومت سے علجتے رہے اور فیرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا اسرائیل کے ساتھ بھی دو جنگیں ہوئیں ایک انیس سو اٹالیس میں اور دوسری انیس سو سرسٹ میں دونوں جنگوں میں دریائے فیرات پر آباد لوگوں نے زلطہ میں شکست کھائی انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی تک چلنے والی ایران عراق جنگ دس لاک انسانوں کا نظرانہ لے گئی معزز دوستو صدام حسین کا عراق پہلے سوویت یونین کی سیاست کا اکھاڑا تھا اور اس کے پڑوسی ایران پر خطے کا امریکی تھانے دار رزا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھا لیکن آیت اللہ خمینی کے ایرانی انقلاب نے پورے خطے میں وفاداریوں کی بسات اُلٹ کر رکھ دی فیرات کے کنارے آباد صدام حسین کے عراق نے ایران کو کمزور جانا اور اس پر جنگ مسلط کر دی اس آٹھ سالہ جنگ میں دس لاکھ لوگ لکمیں اجل بن گئے جنگ ختم ہو گئی صرف تین سال امن کے گزرے تھے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اس سے پہلے صدام حسین کو اکسایا گیا کہ کوئت پر قبضہ کرو اور پھر فروری انیس سو اکانوے میں عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی جنگ میں شکست کے بعد وہاں کی شیعہ اور کرد آبادی کو صدام کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا بددرین لڑائی ہوئی جس میں کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے اقوام متحدہ نے وہاں کے کردوں کے لیے ایک محفوظ علاقہ مخصوص کیا جس پر عراق کے تیاروں کی پرواز منع کر دی گئے اس حد تک پابنیاں لگائی گئیں کہ دوائیاں تک روک لی گئیں ایک اندازے کے مطابق بیس لاکھ بچے صرف دوائر نہ ملنے سے موت کی آگوش میں چلے گئے بدنامے زمانہ تیل کے بدلے خوراک پروگرام شروع ہوا اور دنیا بھر کا کرپ مافیا عراقیوں کا تیل آونے پونے داموں خرید کر انہیں خوراک بہم پہنچاتا رہا اس ساری صورتحال اور معاشی پابندی کے درمیان دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ کے جنگی جہازوں نے عراق کے ٹھکانوں پر اس لیے حملہ کر دیا کہ انہیں شک تھا کہ وہاں کیمیائی اتھیار موجود ہیں 11 ستمبر 2001 کے بعد دنیا بدلی تو فیرات کا یہ کنارہ ایک دفعہ پھر لہو سے رنگین ہو گیا اور آج تک رنگین ہے کہ ایران اور امریکہ کی چپکلش سے ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے اور یہ جنگ مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہوگی یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فیرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر جنگ کے سلسلے میں امت کو خبردار کیا تھا اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی وہ وقت آئے گا جب دریائے فیرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا پس جو شخص اس وقت موجود ہو اس خزانے میں سے کچھ نہ لے لیکن شاید ہم مسلمانوں میں سے دونوں گروہ باز نہ آئے اس لیے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے فارس والے ہلاک ہوں گے اور پھر ان کے پیچھے عرب والے یہ بھی فرمایا کہ اس آگ سے دور رہو اس جنگ سے علیدہ ہو جاؤ کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی آپس میں خون بہائے گی جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان